علاچی خورت کا مرکب نسخہ ہے آپ استعمال کیجئے کہ آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی پتلی منی کاری ہوگی بلکل ہوگی چاند روز میں ہی مکمل طور پر صحت یابی ہوگی آپ کو بار بار احتلام نہیں ہوگا لیکن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خرید سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ناظرین گرامی اگر آپ کا میدہ خراب رہتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی بدحضمی کا آپ شکار رہتے ہیں پیٹ میں گیس بنتی ہے اور آپ میدی کی وجہ سے بہت پرشان ہیں اور اگر آپ کا میدہ خراب ہے تو میدہ خراب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مردانہ امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے منی کا پتلہ ہو جانا ہاں ٹائمنگ بلکل نہ رہنا اور ساتھ احتلام بہت زیادہ ہونے لگتا ہے جب احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے مریض بہت پرشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس احتلام سے اپنی جان کیسے چھوڑا ہوں یا پھر آپ کے پیشاب میں جلن ہوتی ہے گردے میں مسانے میں پتری ہے یا آپ کا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے نارمل ہو جائے آپ کو میں آج جو چیز بتانے والا ہوں صرف موں میں رکھنے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بھی اس چیز کے جو بتانے لگوں اس کے بے شمار فائد ہیں سبز علاچی بھی کہتے ہیں چھوٹی علاچی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے تو اس کے حیرت انگیز فائد اور ساتھ ہی اس کا مرقب نسخہ جس کے استعمال سے آپ کے جسم کو بے حد طاقت ملے گی لیکن علاچی خورت کے فائد کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل طیب ہجامہ آن لائن پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبالے تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربط مل سکے ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علاچی خورت کے صحیح مزاج کی تو اس کا صحیح مزاج ترگرم ہے تو ناظرین گرامی علاچی میدے کو طاقت دیتی ہے اور میدے کی درد کو ختم کرتی ہے بدحضمی کو ختم کرتی ہے پیٹ میں ریا گیس جمع اس کو ختم کرتی ہے اور جب بھوک نہ لگ رہی ہو تو علاچی خورت کے کھانے سے بھوک لگتی ہے انسان کھانا صحیح طرح سے کھاتا ہے کیونکہ یہ حاضمے کو درست کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو غذا آپ کھاتے ہیں یہ غذا کو جذوے بدن بنانا شروع کر دیتی ہے ناظرین گرامی علاچی کو پیس کر سونگنے سے چھینگ آتی ہے جس سے سر میں ریاہی درد یا پھر مرگی کا دورہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل کرنے سے مریض چنگا بھلا ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے موں سے یا پسینے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ موں کی بدبو پسینے کی بدبو خشبو میں بدل جائے تو ناظرین گرامی آپ علاچی خورت کے چند دانے کھائیے اور چند دن تک کھاتے رہیے آپ کے موں سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی وہ بلکہ بدبو خشبو دار ہو جائے گی اور اگر آپ کا دل متلا رہا ہو آپ کو کیا آ رہی ہو الٹی آ رہی ہو تو علاچی کھائی علاچی کھانے سے مطلی الٹی دل کا ڈوبنا گھورانا یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے دل اور دماغ کے لئے بھی علاچی بے حد مفید ہے اور خاص کر دل کے لئے دل کے امراض سے بچنے کے لئے یا اگر آپ دل کے امراض میں مفتلا ہیں تو دو عدد علاچی ابلے ہوئے پانی میں ڈالیے اور یہ پانی ایک لیٹر تک ہونا چاہیے ان دو عدد علاچیوں کو پانی میں ملا کر پورا دن پیتے رہیے یہ روزانہ پینے سے دل کا آرزا نہیں لگتا اور خدا نہ خواستہ اگر آپ دل کے امراض میں مبتلا بھی ہوں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ بہت ساری دل کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ علاچی خور دمہ ہچکی اور خانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے میدے کی تبخیر گیس ریاہ کے لیے بھی علاچی بہت مفید ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ماشا علاچی اور تین تولے گلکن ایک پاو پانی میں جوش دے کر پینا شروع کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تبخیر میدہ سے گیس سے ریاہ سے بلکل جان چھوٹ جائے گی آپ کا میدہ بلکل زبردست طریقے سے کام کرنے لگے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ کو حیضہ ہو جائے تو حیضہ کی صورت میں ارکِ علاچی پینے سے حیضہ کی جو علامات ختم ہو جاتی ہیں مریض سے اتیاب ہو جاتا ہے اور یہی ارک پیچس والے مریض کو پلانے سے دست والے مریض کو پلانے سے آفاقہ ہوتا ہے علاچی خورت کا استعمال زخموں کو بہت جلد ٹھیک کرتا ہے بلکل ناظرین گرامی اس کے لیے پانی میں تین سے چار دانے جوش دے کر پینے سے جو زخم ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گردے یا مسانہ میں پتھریاں ہیں یا پتھری ہے آپ ان کو خارج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علاچی خورت کا صفوف نصف ماشا صبح شام پانی کے ساتھ پینے سے چند ہی دنوں میں پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں اور مریض سے اتیاب ہو جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پیشاب میں جلن ہوتی ہو اور پیشاب کی جلن کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین گرامی آپ مگزے بادام چھلے ہوئے سات عدد اور علاچی خورت بھی سات عدد آدھا کلو پانی میں خوب رگڑ چھان کر مصری ملا کر دن میں تین مرتبہ نصف ماشا پینے سے چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے جو مریض پیشاب کی جلن سے پرشان ہیں وہ علاچی خورت کا یہ مرقب نسخہ استعمال کر کے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے علاچی خورت پھپڑوں کو بھی بہت زیادہ طاقت دیتی ہے تقویت دیتی ہے اور یہ مسوروں کو مضبوط بناتی ہے اور اگر دانت میں درد ہو رہی ہو تو علاچی خورت کے چند دانیں کھانے سے دانت کی درد ختم ہو جاتی ہے رفع ہو جاتی ہے اور آنتوں کی مختلف بیماریوں میں بھی علاچی خورت بے حد مفید ہے اور سوزاک کے مریض جو سوزاک سے تنگ ہیں جان چھوڑانا چاہتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ سوزاک کے مریضوں کے لیے علاچی خورت بے حد مفید ہے علاچی خورت اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس مرض میں آپ استعمال کیجئے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا اگر آپ کو بھولنے کا عرض ہے آپ ہر بات بھول جاتے ہیں آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی تو ناظرین قرآمی آج ہی پانچ ماشے علاچی کا صفوف گائے کے دودھ کے ہمراہ پینا شروع کیجئے نہ صرف آپ کی بھولنے کی بیماری ختم ہوگی بلکہ آپ کا حافظہ تیز ہوگا آپ کو ہر بھولی ہوئی بات یاد آجائے گی آپ کو کوئی بات بھولے گی نہیں چند روز تک یہ گائے کا دودھ اور پانچ ماشے علاچی خورت کھا کر دیکھئے یقیناً آپ کی دماغ کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں آپ کے دانتوں کے اوپر پیلا پن ختم ہو جائیں اور آپ دانتوں کی بہت سی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں بہت سی بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین گرامی علاچی کا ایک مرکب منجن جو میں بتانے لگاؤں وہ استعمال کیجئے چھوٹی علاچی کا دانا لیجئے تبہ شیر لیجئے اکڑ کڑا لیجئے اور مستگی رومی یہ سب چیزیں برابر بزن لے کر صفو بنا کر صبح شام استعمال کیجئے آپ کے دانت دودھ کی طرح چمک جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے آپ جب بھی سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں آپ احتلام سے تنگ ہیں نوجوان نسل احتلام سے جان چھوڑانے کی خواہش مند ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتلام نہ ہو اور احتلام اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے ہمارے جسمیں کمزوری شروع ہو جائے ہر روز احتلام ہو رہا ہے رات کو سوتے ہیں خدا نہ خواستہ دوپیر کو سوتے ہیں تب بھی آپ کو احتلام ہو جاتے ہیں احتلام سے جان چھوڑانے کے لیے سبز علاچی کا دانہ اور رال سفید ہم وزن لے کر صفو بنا لیں تین ماشا دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ استعمال کیجئے چند روز میں ہی مکمل طور پر صحت یابی ہوگی آپ کو بار بار احتلام نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھئے گندے خیالات نہ آنے دیجئے اور ایسی کوئی چیز مت پڑھئے مت دیکھئے جس کی آپ کی شاوت ابرتی ہے رات کو سوتے وقت اچھے خیالات لے کر سوئے اللہ کا فضل ہوگا آپ کو احتلام دوبارہ نہیں ہوگا ناظرین گرامی اگر آپ سرات انزال یعنی بیوی کے پاس جاتے ہی جلد فارغ ہو جانے جیسے مرض میں مبتلا ہے یا آپ کی منی پتلی ہے منی پتلی ہو جانے کے بعد بھی مردانہ ٹائمنگ بہت کم ہو جاتی ہے یہ رہتی نہیں ہے بڑی شرمندگی کے سامنا کرنا پڑتا ہے آپ طبیبوں کے مطب کے چکر لگا لگا کر تنگ آئے پڑے ہیں ناظرین گرامی یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں پوری یقین کے ساتھ یہ نسخہ جو بتانے لگا ہوں علاچی خرد کا مرکب نسخہ ہے آپ استعمال کیجئے کہ آپ کی ٹائمنگ بڑے گی پتلی منی گاڑی ہوگی بلکل ہوگی نسخہ نوٹ کیجئے کہ علاچی خرد آپ نے لینی ہے سرد چینی مغز خیار اور گاگرو ان تمام عدویہ کو ہم وزن لے کر صفو بنا لیں ٹیڑھ ماشا سے لے کر تین ماشا تک دودھ کے ساتھ روزانہ پینا شروع کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے اجڑے گھروں میں دوبارہ رونکیں لوٹ ہوتی ہیں خوشیاں لوٹ آتی ہیں اس سے مردانہ ٹائمنگ میں طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور منی بھی بے حد گاڑی ہو جاتی ہے جب منی گاڑی ہوتی ہے تو وہ دیر سے خارج ہو جی جب دیر سے خارج ہوگی تو آپ اتنی دیر تک اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکیں جب ہم بستری کریں گے ٹائمنگ بڑھے گی تو گھر کی رونک کے خوشیاں تو وظاہری باطل لوٹ آئیں گے اور اگر خدا نہ خوست آپ کو جسم میں گرمی کی وجہ سے دماغ اور دل کو بے حد طاقت ملتی ہے نہ صرف طاقت ملتی ہے بلکہ وبائی امراض خاص کر حیضہ پیچسکے وغیرہ سے بھی جان چھوٹ جاتی انسان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ناظرین گرامی کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ علاچی کھا لینے سے کیلہ فوراں حضم ہو جاتا ہے اور اس سے قوت با یعنی کہ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے جس سے انسان ہشاش بشاش رہنے لگتا ہے ناظرین گرامی اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے اور آپ فوراں سے پہلے پینڈال کھا لیتے ہیں اور آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے پرشان ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے ناظرین گرامی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے علاچی خورت لیجیے موہ میں رکھیے چبائیے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کا بلیڈ پریشر نارمل ہو جائے گا نئی یقین آرہا اس کے ساتھ ہی علاچی کا کیوہ بھی پیجئے آپ کا بلیڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے سردرد کی وجہ سے ہو رہا ہو یا پینڈال کی گولی کھانے کے وجہ سے ہو رہا ہو یا جس وجہ سے بھی آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہو گیا تو آپ اپنے گھر سے علاچی خورت اٹھائیے موہ میں رکھیے اس کو چوسیے چبائیے اور ساتھ ہی کیوہ بنوالیجی اور وہ کیوہ پی لیجئے آپ کا بلیڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور آپ یقینی طور پر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے ناظرین گرامی علاچی خورت کے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں سارے بیان نہیں کر سکتا لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ناظرین گرامی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے دوست اپنے بھائی حربلش حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں اللہ نیگے باند